اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فری ہارس کیوزین کیا حل چال ہیں آپ کے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بڑی زبادست لیسپی جو کہ ہے پیڈزا ڈو تو چلیں شروع کرتے ہیں پیڈزا ڈو کے لئے میں جو جو اجزاء درکار ہوں گے آپ غور سے دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کے لئے لیا ہے آدھا کلو میدہ میدہ جو ہے آپ اچھی طرح چھان لیں اور ایک کسی کھلے برطن میں اس کو لے لیں یہ دیکھیں میں نے ایک پرات میں آدھا کلو میدہ لیا اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادد انڈا اس کو مچھی طرح پھینٹ لیں گے اور ایک کپ میں چاہیے ہوگا دودھ نیم گرم جو دودھ ہے وہ آپ نے اتنا گرم کرنا ہے جو آپ کے ہاتھ کو بہت گرم نہ لگے اور ایزی لی اس سے ہم آٹا گون لیں اور اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون لیول ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی بل سپون اس میں جائے گی چینی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں استعمال کریں گے ایسٹ جو ایسٹ ہے اس کا ایک پیکٹ استعمال ہوگا اور مکھن جو ہے وہ میں لوں گی تقریباً ٹین ٹی بل سپون ٹری ٹی بل سپون اس میں مکھن کا استعمال ہوگا آئل جو ہے یا گھی میلٹیڈ فارم میں آپ لیں گے گھی میں آئل یوز کر رہی ہوں تقریباً ٹی بل سپون تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے صرف اس کو گوھر سے سمجھیں اور آپ کو یہ جو پیزا ڈو ہے اس سے آپ بہت سی طرح طرح کی چیزیں جو ہے بنا سکتے ہیں تو چلیں آئیں شروع کریں اسے مکس کرنا یہ دیکھئے سب سے پہلے جو ہے میں نے آدھا کلو میدہ لیے اس میدے میں جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا نکال لے کے کیونکہ اسی کو ہم خوشکے کے طور پر استعمال کریں گے جب ہم اس کی ڈو کو بھیل لیں گے تقریباً ایک دو تین چار چار ٹی بل سپون جو ہے میں نے علیدہ کر لیا اور یہ باقی جو ہے اس میں اب ہم تمام اجزہ ڈالیں گے نمک اور چینی ڈال دی ہے میں نے چینی ڈالیں گے اینڈے کو اچھی طرح سے آپ پھینٹ لیں گے اب اس میں آئل ڈالیں گے 4 ڈیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اور اب اس میں اس کا پورا پیکٹ ڈالیں گے ایسٹ کے مطلق آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم ایسٹ یوز کرتے ہیں تو اس پہ یہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی ایکسپائری 2021 تک ہے تو آپ نے جو ہے ایسٹ جب بھی یوز کرنا ہے ایکسپائری دیکھ کے اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اگر یہ ایسٹ ہی خراب ہوگا پرانا ہوگا تو آپ کا جو آپ کی ڈو ہے یہ ضائع ہو جائے گی لہذا اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ایکسپائری جو ہے اس کو لازمی دیکھ لیں پہلے آدھا کلو جو ہم نے لیا ہے میدہ اس کے اندر یہ فل پیکٹ چلا جائے گا اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں مکھن جو ہے اس کو آپ ملٹ کر لیں اچھی طرح ملٹ کر کے اس کے پہلے ہم تین ٹیبل سپون یہ مکھن لیں گے وان ٹو ٹری ٹری ٹیبل سپون یہ باقی رکھنا ہے پہلے آپ جب مچ سے اس کو مکس کریں اچھی طرح یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو جو ہے ہم دودھ سے گھن دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ایٹ کریں گے ڈودھ جو ہے یہ آپ نے بہت احتیاط لینا یہ تھنڈا بھی کھل نہ ہو اور نہ یہ روم ٹیمپریچر کا ہو یہ گرم ہونا چاہیے اتنا گرم جو آپ کے ہاتھ پہ جب گرے تو آپ اس کو آپ کو بہت گرم نہ لگے اور آپ جو ہے وہ ایزیلی اس کو استعمال کرنے گھوننے نیم گرم دودھ جو ہے وہ آپ لیں گے دودھ جو ہے وہ ڈالیں بھی آپ بلکل آہستہ آہستہ ڈو جو ہے اگر پتلی ہو جائے گی ہماری تو خراب ہو جائے گی ساری کونٹیٹی جو ہے چیزوں کی وہ اپسٹ ہو جائے گی اس لیے آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے آپ کو اس کو آہستہ آہستہ گوندنے میں دس منٹ میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کی اور آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں ڈو جو ہے ہماری گھوند ہو گئی ہے اس طرح کی اس کی شکل آئے گی اب اس کو ہم نکال لیں گے اور رائز ہونے کے لیے اس کو دو سے تقریباً تین گھنٹے کے لیے ہم چھوڑیں گے کسی بول میں یہ دیکھیں ایک بول لے لیں اس میں ڈو آپ رکھیں چھوٹے سے بول میں نہ رکھیں کیونکہ اس نے بھی رائز ہونا ہے اس آٹے نے اور یہ اوپر تک آ جائے گا تقریباً ڈبل اس کی کوانٹیٹی ہو جائے گی اور اس کو جو ہے آپ ڈھام دیں گیلے ململ کے کپڑے سے یا کسی پلیٹ سے اس کے اوپر آپ یہ اپنا مکھن یا آئل والا ہلکا سا ہاتھ ایسے لگا دیں تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو یہ دیکھیں اس کو آپ شیلف پہ ہی چھوڑ دیں یا کسی بند جگہ پہ اس کو رکھ دیں جیسے اوون ہے یا مایکرو ویو ہے اگر وہ بند ہے اس کے اندر اس کو دو تین گھنٹے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں کیونکہ جو خمیر ہے وہ گرمائش والی جگہ پہ زیادہ اچھا اٹھتا ہے تو میں اس کو ڈھامپ کے دو سے تین گھنٹے کے لیے میں ڈھامپوں گی پھر میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی یہ دیکھیں ویورز تقریباً دو ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ کو نظر آرہا ہے یہ رائس ہوئی لیا اس کا جو ڈھو ہے یہ اتنا سوفٹ ہونا چاہیے اس کو اب ہم دوبارہ سے کھلے برطن میں ڈال کے گوندیں گے ساکھ ٹھائی گھر میں آپ کو چاہیے یہ میں نے خوشک جو میدہ نکال دیا ہے اس میں سے اس میدے کو ڈال ڈال کے اس کو ہم گھن دیں پہلے بھی ہم نے دس منٹ کے لئے اس کو گھن دائے اور اب بھی جو ہے ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہاتھ سے ملے گئے اس طرح سے آپ نے ملے گئے دو سے تین جو ٹیبل سپون آپ نے میدہ نکالنا ہے وہ آپ نے اسی دو میں آہستہ آہستہ سارا ملاتے ہیں دس منٹ بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں دس منٹ اسے اچھی طرح میں اسی طرح ملوں گی تقریباً دس منٹ ہو گئے اور یہ دو بڑی اچھی گوند ہو گئی آپ نے اب جو ہے اس دو کو جو ہے مکمل ریڈی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم پٹھیں گے اس سے جو پیزا ہے وہ بہت سوفٹ تیار ہوگا یہ دیکھیں ایسے آپ اٹھائیں دس سے پندرہ دفعہ جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تھوڑا اونچا اس کو اونچائی سے یعنی ایسے پھینکنا ہے دس پندرہ دفعہ آپ اس کو اسی طرح ریپیٹ کریں گے اس عمل کو یہ جو آندھا کلو میں نے میدہ لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا بچایا تھا اور وہ اس کو میں نے لگا لگا کر سوکھا میدہ گھندا ہے اور اس میں سے بھی میں نے جو ہے یہ دو چمچ تقریباً اور رہ گیا ہے یہ میں نے بچایا ہے کہ جب میں یہ بین لوں گی اس کو بنانے کے لیے پیزا ڈو بناوں گی یا اس کا جو ہے چھوٹے سائز کے جو ہے میں بناوں گی پیزاز جو بھی آپ نے بنانا ہو آپ خوشک میدہ جو ہے وہ اس میں پھر دوبارہ یہ والا یوز کریں گے یہ دیکھیں آپ کو ڈو نظر آرہی ہے بہت سوفٹ ہے اس طرح جو ڈو آپ تیار کر لیں گے یہ بلکل اب ریڈی ہے بیکنگ کے لیے اب آپ کیا کریں اگر آپ نے بیکنگ کرنی ہے اس وقت یہ ریڈی ہے بیک کر لیں اس کو اور اگر آپ بیک کرنا نہ چاہیں تو اس کو آپ اسی طرح سے فریز کر سکتے ہیں فریز کرنے کا طریقہ میں بتاتی ہوں آپ کو ایک باکس لے لیں ایر ٹائٹ اور اس میں اس ڈو کو آپ رکھ لیں اور اس کے اوپر جو ہے دوبارہ سے آپ اپنا آئل والا یا یہ مکھن میرے پاس تھا بچا بھائی اس کا ہاتھ لگا ہے اس طرح سے اس کو گریسی کر کے آپ میں رکھ لیں بلکل صاحب نے ہاتھ لگا لیا اور اس کو آپ ایر ٹائٹ کر کے ایزی لی اپنے فریزر میں رکھ لیں یہ دیکھیں اب کیا ہوگا کہ آپ اسے جب آپ نے یوز کرنی ہو تو آپ یہ ڈو نکال لیں اور ایزی لی جو ہے آپ اس کو یوز کرنے سے چار پانچ گھنٹے پہلے نکال لیں اور جب آپ نکال لیں گے تو یہ ہارڈ ہوگی اس وقت چار پانچ گھنٹے میں یہ سوفٹ اسی پوزیشن پہ آ جائے گی واپس یہ دیکھیں آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن پہ اس کو لے کے آئے بلکل یہ روم ٹیمپریچر پہ جب آ جائے تو پھر آپ اس کو بیک کر لیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چکن بریڈ یا پیزا کا پورا مٹیریل بنا کے اور وہ فریز کر لیں آپ اور جو ہے بنانے کے ٹائم آپ نکال لیں اور ایزی لی جو ہے اس کو اون میں بیک کر لیں تو یہ تھی آج کی ریسی پی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ